حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مچھر کو دیکھنا ایک ظلیل اور نکم میں آدمی سے تعبید ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھر سے جنگ کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمزور آدمی سے جھگڑا کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مچھر اس کے کان یا ناک میں گز گیا ہے اور اس سے اس میں تقلیق ملی ہے تو اس بات کی تعبید ہے کہ اس کو کسی کمزور آدمی سے رنج اور دکھ پہنچے گا حضرت ابراہیم قرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہت سے مچھر اس کے گھر میں آئے ہیں تو اس بات کی تعبید ہے کہ اسے دنیاوی معاملات میں بہت دکھ اور کم ملے گا اور اگر دیکھے کہ مچھروں نے غلبہ کیا اور اس کے گھر میں بہت سے مچھر جمع ہیں تو اس بات کی تعبید ہے کہ کمزور دشمن پر فتح پائے گا